سال 1990 میں آئی ہٹ فلم آرشکیر درشکوں کو کافی پسند آئی تھی اس فلم کے گانے کافی پاپلر ہوئے تھے اس فلم کو گلشن کمار نے پریڈیوز کیا تھا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ فلم بھگوان شیو کی کرپاسے بنی تھی؟ بھگوان شیو نے گلشن کمار کے سپنے میں آ کر انہیں مہش بھٹ کے ساتھ ایک فلم برانے کو کہا تھا اسی سپنے کے بعد گلشن کمار مہش بھٹ کے پاس پہنچے تھے اور ان سے ایک فلم برانے کو کہا تھا اس بات کا خلاصہ خود مہش بھٹ نے کیا ہے مہش بھٹ نے حالی میں دیا ایک انٹرویو میں اس بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ مجھے یاد ہے میں ہورائیجن ہوتل جیوو میں شوٹنگ کر رہا تھا اور ایک آدمی جو میرے سیٹ کے کونی پر کھڑا تھا اس نے اپنا پریشے ایک سنگیت ویوسائی کی روپ میں دیا جو کہ ابھی دلی سے مومبائی شپٹ ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں شیو جی کا بھگت ہوں انہوں نے مجھے سپنے میں آکے کہا کہ میں آپ کے پاس آؤں آپ سے فلم برواؤں آپ کا نام مہش ہے نا پھر میں نے کہا تھا ہاں اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس میوزک کا بہنک ہے انورادہ جی ہماری کمپنی کے ساتھ ہیں آپ کو جو گانے پسند ہیں آپ لے لیجی یا نئے بنوا لیجیے ایک اچھی سی میوزیکل بنا دیجی میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے میں میں یہ گانے لے جاؤں گا ہر گھر میں بجواؤں گا بدلے میں آپ پچاس پرسنٹ لے لیجیے گا مہش نے بتایا کہ گلشن کمار بہت ہی سیدھے اور اماندار بیکتی تھے گلشن کمار کے اس پرستاؤں کے بعد ہی فلم عاشقی کے بننے کی شروعات ہوئی تھی مہش نے بتایا کہ وہ دل ہے کہ مانتا نہیں کہ شوٹنگ کر رہے تھے اور تب ہی انہوں نے عاشقی کا ایک گانہ سنا اور اپنے بیٹی پوجہ کو بتایا کہ اس آدمی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارا میوزک پورے بھارت میں لے جائے گا اس کے بعد سال 1990 میں عاشقی ریلیز ہوئی اور یہ فلم اپنے میوزک اور اچھے سٹوری لائن کے دم پر سپر ہٹ ثابت ہو اور مور ویڈیوز سبسکرائب لہ رہے ہیں